بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آخر کار کپتان نے تمام ترکشتیاں جلا دی ہیں اور وہ پریس کانفرنس عمران خان نے کر دی ہے جو پریس کانفرنس عمران خان کو کرنے سے روکا جا رہا تھا لیکن ایک جانب اس پریس کانفرنس کی اہمیت ہے تو وہیں دوسری جانب اہمیت اس بات کی ہے کہ این اس وقت پر جب کپتان کی پریس کانفرنس ہونی تھی چودری پرویز علائی کو میڈیا کے سامنے کون لایا اور کیوں چودری پرویز علائی نے ایک تباکن پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئے پر چڑھائی کر دی اور اپنی توپوں کا رخ پاکستان تحریک انصاف کی جانب کر دیا اس سوالے سے بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں جبکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اب یوں لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت اس ساری سیچویشن میں بینیفیشری بننا چاہتے ہیں اور ایک جانب تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہاں پر اپنی ڈال جو ہے اسے گلوانا بھی چاہتے ہیں تاکہ ڈال گل جائے تو دوسری جانب اداروں کو بھی اپنی حد میں رہنے کا پیغام بلاول صاحب کی جانب سے دے دیا گیا ہے یہ کافی زیادہ پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں پانچ چھ بڑی خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ اسحاق ڈال صاحب جو ہے ان کے لیے بھی حالات جو ہے وہ کوئی زیادہ سازگار نہیں ہے اس وقت اور مفتا اسماعیل صاحب کے حوالے سے یوں لگ رہا ہے کہ غالباً اگر یہی سیٹ اپ چلتا ہے تو پھر ڈال صاحب کے مقابلے میں واپس مفتا کو لانچ کر دیا جائے اور عمران خان صاحب کی سیاسی چالنٹ تو اپنے عروج پر ہے جس طرح سے ایک ایم پی اے کو غائب کیا گیا اور ایک ایم پی اے جو ہے ان کا اپیرنٹلی ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ مخصوص نشست پر ہونے کے باوجود بھی کہتی ہیں کہ میں نے پرویز علائی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا اور وہ میڈیا پر بھی اب آنا شروع ہو گئی ہیں تو عمران خان نے اپنے مخالفین کی یہ خوشی زیادہ دیر ٹکنے نہیں دی ایک ایسی چال چلی ہے ایک ایسا پتہ پھینکا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ جو ایک اتنے عرصے سے زرداری صاحب جو ہیں وہ ضمیر جگوانے کی اپیرنٹلی کوشش کر رہے تھے ان کے سارے ایفرٹس کو ملٹی پلائی بائی زیرو کر دیا عمران خان صاحب نے یہ ساری ڈیویلپمنٹس ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی جو ہے ظاہری بات ہے کہ سب کچھ کرنے والی بھی وہ ہے اور اس سب کے اندر ملک کے حالات کو اس نہج پر پہنچانے میں برابر کا حصہ پیپلز پارٹی کا ہے اب کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلاول وزیر آزم بنے کیونکہ پیپلز پارٹی بڑے اچھے امداز میں اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے امداز میں ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں اور طاقتوروں کے ساتھ بھی سب کے ساتھ بھی اور سب کو لے کر چلنے کے وہ بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں غالباً یہی وجہ سمجھ آتی ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اب اس بلاول بھٹو زرداری جو ہے اسے وزیر آزم بنانے کے لیے بطور انٹرنشپ اسے وزارت خارجہ دے کہ ملک کا بڑا ہر کر رہی ہیں یہ ایکسپیرینس اس کا کیا ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ایک جانب بڑی علامنگ ہیں تو وہی دوسری جانب پیپلز پارٹی سب کے اندر سیاسی پارٹیوں میں بھی ہیرو بننا چاہ رہی ہے عوام کے اندر بھی ہیرو بننا چاہ رہی ہے کیونکہ ساری پولٹیکل انجنرنگ تو ان کے لیے کی جا رہی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ذابطہ اخلاق بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ذابطہ اخلاق بنانے کے لیے حکومت اور آپوزیشن کی ہم تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے جلدی الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں تو تاخیر سے ہونے والے الیکشن کی مخالفت بھی کریں گے اب یہ ایک طرح سے قدم بڑھایا ہے عمران خان کی جانب جو کہتے ہیں کہ ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن تاخیر سے ہو جائیں تو اس چیز سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اور اس چیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیم پیج پہ نظر آنے کے لیے بلاول صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ ادارے اپنی حدود میں یعنی کہ جو ان کی لیمٹس ہیں اپنی لیمٹس کراس نہ کریں اور اپنی حدود میں رہ کر ہی ادارے جو ہیں وہ کام کریں یہ کہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اب ذرا آ جاتے ہیں جو اصل بات ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی جی آئی ٹی کی رپورٹ ہوئی اور پھر اس جی آئی ٹی کی رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے کل ایک تفصیلی ڈاکومنٹ بھی جاری کیا ان کے جو منسٹرز ہیں ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی بازابطہ طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی اور اس سب کے اندر اس کے بعد جو ملزم نوید ہے اس کا جو وکیل ہے میاں داؤد اس نے آ کر کہا کہ یہ حملہ تو عمران خان نے خود کروایا ہے اپنے لانگ مارچ کے اندر جان ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا یعنی یہ کون کر رہا ہے اور اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ ایک ملزم جو کہ پاکستان کے سابق وزیر آزم کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیتا ہے اس ملزم کے وکیل کی جو پریس کانفرنس ہے اسے پاکستان ٹی ٹی وی جو ہے وہ برائے راست کیوں چلاتا ہے یہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کوئی زیادہ مشکل چیز تو اس میں ہے نہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے روکا جا رہا تھا انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باجوہ تو ریٹائر ہو چکا ہے باجوہ پر بات نہ کریں غالباً یہ وہی میسج ہے کہ باجوہ ریڈ لائن ہے اور اس پر بات نہ کریں اگر آپ ہمارے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک چاہتے ہیں تو یہاں پر جو دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں اگر آپ کو وہ بتاؤں تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جو آج خطاب کیا ہے اس میں عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملے میں تین شوٹرز ملوث تھے پنجاب نے ان کی حکومت بھی تھی لیکن وہ ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے ویڈیو لنک پر پریش کانفرنس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم جنگل کا قانون ختم نہیں کرتے تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں اور میرے پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا میں اس کے حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ریجیم چینج ہوئی اس کی سازش ہوئی علم ہے سازش میں کون کون ملوث تھا اور کیسے پیسہ چلایا گیا مجھے علم ہے کہ کیسے ایک آدمی نے حکومت گرانے کا فیصلہ کیا یہ بھی خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے اور انہوں نے اب اس سب کے اندر ایک بات کہی ہے کہ مجھ پر پچاس ساٹھ کتنے کیسز ہیں یہ یاد نہیں ہے نہ اہل کرانے کا بھی کیس ہے تاکہ کسی طرح سے مجھے ہٹایا جائے قوم نے پیغام دیا کہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھو اب ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے لیکن مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہا یعنی کہ یہ کس کے لیے میسج ہے قوم کسے بتا رہی ہے کہ آپ نے غلطی کی اور کس کا مائنڈ سیٹ ابھی تک تبدیل نہیں ہو رہا یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے اندر جنرل باجوہ جو ہیں ان کی باقیات موجود ہیں اور اس سب میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے بہت سی چیزیں بتائیں انہوں نے کہا کہ میری مجھے اس سے پہلے بھی قتل کروانے کا پلان بنایا گیا اور پھر جب زمنی الیکشن میں میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد مجھے مارنے کا دوسرا پلان بنایا گیا مجھے ایجنسیز اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اسے ہائلائٹ کر کے رکھ لیں مجھے ایجنسیز سے پیغام آیا کہ سلمان تاثیر کی طرح آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا ہے بند کمروں میں چار افراد نے پلان بنایا کہ مجھے مذہبی بنیاد پر قتل کیا جائے وزیر آباد میں نوید نے پسٹال سے فائر کیا نوید تربیہ چیافتہ تھا میں نے دو برس سنے کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں معظم کو کہیں دور سے آ کر گولی لگی وہ گولی نوید کے لیے تھی مگر معظم کو لگی یعنی بلکل لیاقت علی خان کے والے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اسی طریقے سے قتل کروانے کی جو کوشش ہے وہ کی گئی ہے اور اس میں خان صاحب نے اس کے اندر بڑا واضح بتا دیا کہ اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور وہ جو تین لوگوں پہ وہ فائر کروانا چاہتے تھے ان تین کے علاوہ چار لوگ ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنہوں نے بند کمرے کے اندر سازش کی وہ چار لوگ جو ہیں وہ کوئی اور تھے اور ان کے نام بھی ابھی سامنے آ سکتے ہیں اگر چیزیں درست نہ کی گئیں اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ چودری پرویز علائی اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ کون کرواتا ہے ملزم نوید کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اب تو ویڈیو بھی آ چکی ہے وہ جو سی سی ٹی ویڈیو ہے وہ بھی اس وقت منظر عام پر آ چکی ہے اور اس سی سی ٹی ویڈیو نے بھی بہت کچھ واضح کر دیا ہوا ہے کہ ڈی پیو صاحب جو ہیں آر پیو صاحب وہ خود کیمرہ دے رہے تھے اسے پھر صافیوں نے کس طرح سے چلایا ایک آرگنائز میڈیا کیمپین اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں آپ فری این فیر ٹرائل کرواتے ہیں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے آپ ایک طریقے سے چیزوں کو چلنے دیتے تو یہ پیدا نہ ہوتے آج بھی اسی طرح کی چیز ہوئی پرویز علی صاحب جو ہیں انہوں نے خان ہی کی پریس کانفرنس کے وقت اپنی ایک آپ کہلیں کہ ڈیڑی انٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے ایک گفتگو کی ہے ایک طرح سے ایک خطاب کیا ہے اور پرویز علی صاحب نے اس سب کے اندر کہا ہے کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا غیر قانونی حکم دیا مجھے میں اس حکم کو نہیں مانتا اور وزیراعلا پنجاب نے خود کو پاکستان تحریک انصاف کے اعتماد کا ووٹ دلانے کے اعلان سے الہدہ کر لیا ہے یعنی کہ پرویز علی صاحب نے خود کو ڈسٹنس کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں گورنر پنجاب کے غیر قانونی حکم کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں پی ٹی آئی کو چاہیے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دے یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہی ہے اور ادھر وہ بندے پورے کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے تو ان کے دس ہیں وہ بھی پتہ نہیں سنبھلتے ہیں کہ نہیں لیکن اب انہیں غالباً یہ ہال پڑ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا پھر تو مجھے اس امبلیاں تحلیل کرنی پڑ جانی ہے تو اب یہ اس چیز سے پیچھے اٹنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ادم استحکام جو ہے وہ قائم رہے تاکہ اس میں یہ کچھ کرنا سکیں اب انہوں نے اس سب کے اندر اور بھی بڑی باتیں کی کہ پچیس تاریخ کو اپنا حال یاد رکھیں ان کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں یہ پی ٹی آئی کے لیے ان کا میسج ہے کہ اپنا سب کچھ کریں اور انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم عمران خان کے بیان کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ ساری چیز ہیں لیکن یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ ڈیبلپمنٹ ہے پرویز الائی صاحب کی طرف سے یہ کہنا اور غالباً وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے خان صاحب بندے پورے کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ایک پی ٹی آئی کی ایم پی اے جو ہیں وہ لوٹا بنی انہوں نے میڈیا پر آ کر بھی یہ بات کہی کہ میں پرویز الائی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دوں گی اب وہ عجیب و غریب اور بھی اشارے کنائوں میں باتیں کر رہی ہیں اور اب اس سب کا جواب اپنی طرف سے خان نے پولیٹیکل سٹرائٹیجی میں کوئی کم ہی نہیں رکھی اور پرویز الائی صاحب جو ہے میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ ان کے خلاف تحریک اعتماد آئی تو میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ وہ شکر کر رہے ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا بس ٹھیک ہے سام بھی مر جائے گا لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی مجھے برا بھی نہیں بننا پڑے گا مجھے ویلن بھی نہیں بننا پڑے گا اور میں اپنے سارے جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی اچیو کر لوں گا تو جو آزاد ایم پی اے ہے بلال بڑائچ یہ شہباز گروپ کے سمجھے جاتے تھے انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے پرویز الائی کو یہ اعتماد کا ووٹ دیں گے انہوں نے تمام تر سیاسی معاملات کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دو لوٹوں کو نکال کر اتحادی جماعتوں کے وان ایٹی نائن ہو گئے ہیں جبکہ وزیراعلا کو وان ایٹی سکس ووٹس جو ہیں وہ چاہیے یعنی کہ اپنے جو دو لوٹے اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کوئی لوٹا ہو جاتا ہے تو وہ دو بندے اگر نکل بھی جاتے ہیں تو ایک سو چھاسی کے بجائے وان ایٹی سکس کے بجائے وان ایٹی نائن کا جو فگر ہے وہ یہ کراس کر جائیں گے بہت آسانی سے بہت ہی طریقے سے تو یہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے لئے تو یہ سب کچھ بہت زیادہ آسان ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے آگے چل کر یہ پولٹیکل سٹرائٹیجی جو ہے یہ کیا رنگ اختیار کرتی ہے اور عمران خان صاحب کی سیاسی چال میں تو انہوں نے ان سب کو دبردوس کر دیا ہے اب وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے خلاف جس طرح سے مفتا اسماعیل صاحب لگا تھا ویسے یہ ملک کا علمیہ ہے کہ اتنے زیادہ ایکسپیرمنٹس ہمارے ملک کے ساتھ کیے جاتے ہیں کوئی بھی ایک چیز نہیں چلتی مفتا اسماعیل کوئی پھر چلانے دیتے اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر چیزیں کیونکہ ہر طرح کا پلان ہوتا ہے بنانے والے جو پلان بناتے ہیں وہ پلان اے پلان بی پلان سی پلان ڈی بناتے ہیں اس میں ایک پلان تو ٹیکنو کریٹ کا تھا وہ خان صاحب نے اڑا کے رکھ دیا اس میں خان صاحب نے اس کی بھرپور مخالفت کر دی دوسرا پلان یہ ہے کہ مارچ کے اندر بیسیکلی اسمبلی نگران حکومت آ جائے اور جولائی کے اندر الیکشنز ہو جائیں اس کے بعد ایک نظام آیا بھی سعودی عرب کا دورہ اس کے اندر بڑا اہم ہوگا کیونکہ سعودی عرب تو لگا تھا جو آرمی چیف سعودیہ گئے ہوئے ہیں اور ہمیں سعودیہ سے بات سننی پڑتی ہے پیسے انہوں نے ابھی ہمیں دینے ہیں بچانا ہے ہماری معیشت کو تو وہ بھی کہتا ہے کہ آپ پولٹیکل اسٹیبلیٹی تو لاؤنا چلو معاشی استحقام آپ نہیں لا پا رہے ہیں ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ تو کر کے دکھائیں تو آپ کی طرف سے بھی تو کچھ ریسی پروکیٹ ہو آپ کی طرف سے بھی تو کچھ ہوتا ہوا نظر آئے اب یہ بھی بیچ میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگر ایسا سب کچھ نہیں ہوتا اور اگر پلان اے بی سی جو ہیں مسارے فارغ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے سسٹم چلتا ہے اور یہی کمپنی چلانی پڑ جاتی ہے تو پھر ڈار صاحب جو ہیں ان کے خلاف نون لیگ کے اندر ایک پوری بغاوت بھی تیار کر لی گئی ہے اور اس سب کے اندر نقصان نہ ڈار کا ہے نہ مفتا اسماعیل کا ہے نہ نون لیگ کا ہے ناقابل تلافی نقصان صرف پاکستان کا ہے کیونکہ یہ پاکستان کو ایک ایسی نہج پہ لے کے جا چکے ہیں جام پر حالات شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلیں اللہ نہ کریں لیکن نظر یہی آ رہا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان